امسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ سنا وارز کریں گے خبروں کی شروعات دیش و دنیا کی تمام خبروں کو جانیں گے تیز رفتار انداز میں سب سے پہلے اس کی شروعات جمہو کشمیر کی اہم خبروں کے ساتھ اور ساتھ ساتھ لوگ سبہ کی اہم خبروں کے ساتھ کہ اندری منتری سمیتی ایرانی سنسط میں جمہو کشمیری پندیتوں کو لے کر انہوں نے بیان دیا اس دیش میں انہوں نے کہا کہ دھارہ تین سو ستر نہیں لوٹے گی کشمیری پندیتوں کو دھمکی دینے والا کوئی نہیں بچے گا تین سو ستر ہمارے لیے ایک بھاونات مک مددہ ہے پیڈی پی ادھرکش میں وہاں مفتی کا بیان تین سو ستر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک پرکشہ کشمیری الگاہ وادی نیتا یاسین ملک کو ٹیئر فنڈنگ ماملے میں موت کی سزا دینی کی مانگ ڈلی ہائی کورٹ میں اینائی کی یاچیکہ پر سنوائی ٹلی ڈلی ہائی کورٹ میں ماملے کی سنوائی پانچ دسمبر کو ہوگی یاسین ملک ٹیئر فنڈنگ ماملے میں آجیون کا رواز کی سزا کاٹ رہا ہے رامبن میں ٹی ٹوئنٹی ماروگ میں بھو اسکھلر جمہو سری نگر راشتری راجمارگ رامبن زلے کے ٹی ٹوئنٹی ماروگ میں بلوک بہالی کارے جاری شریع مرناط جی یاٹرہ آج جمہو سے استغیت ہے یاٹریوں کے آگمن میں بھاری گراؤت کے قرار پرشاسن اب یاٹرہ کو ایک دن کے انترال پر چلانے کی یوجنا بنا رہا ہے بالاکورٹ سیکٹر میں سیما پار کر آئے ایک انیس ورشی یوک کو گرفتار کیا گیا پوچھتاج کے بعد یوک کو جمہو کشمی پولیس کو سوپ دیا گیا گیا گرفتار یوک پاکستانی نہیں افغانستان کا رہنے والا باندیپورا پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے آتنکی سنگتھن ٹی آریف کے آتنکی ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے کہنوسا باندیپورا میں جانس کے دوران گرفتار کیا گیا ایک ہان گرینٹ برامت کیا گیا ہے پی ایس باندیپورا میں معاملہ دچ کر لیا گیا ہے چانچ جاری باندیپورا میں دہشتگر تنظیم ٹی آریف کا ایک ساتھی گرفتار ایک گرینٹ بھی ضبط کیا گیا کہنوسا میں ایک ناکہ چیکنگ کے دوران کاروائی کی گئی کیس درج کر لیا گیا ہے مزید جار جاری سامبازلے کی سردی تحصیل رامگر کی گاؤں ننگا کے ایک خاندان گزشتہ چار سالوں سے اس ترکاری بنکر میں رہنے پر مضبور ہے جمہو کشمیر انتظامیوں اور زلہ انتظامیوں سے گھر دینے کی اپیل کی ایل جی لڈاک بیدی مشرا اور خاتون اول نیلم مشرا نے میگا ماشیل آرٹس سمر کیمپ اور ورڈ کنگ فو دے کی تقریب میں حصہ لیا میگا ماشیل آرٹس سمر کیمپ کا آٹ آف لیونگ نے یونیورسٹی آف لڈاک کے تاون سے آئیو جن کیا تھا کپوارا میں میری ماتھی میرا دیش کی تہہ تیرنگا ریلی نکالی گئی کپوارا نے ہری جھنڈی دکھا کر ریلی کو ربانہ کیا بڑی سنکھیا میں چھاتروں نے بھاگ لیا پولیس اور پرشاسن کے ادھیکار اس موقع پر موجود ہے پنچ میں سکشا بیبھاگ اور زلہ پرشاسن کی طرف سے میری ماتھی میرا دیش کے وشے پر ریلی کا ایوجن کیا گیا جس میں نگر کے سبھی اسکولوں کے چھاتر چھاتراؤں، ستکشکوں اور انسیسی کیارٹس نے بھاگ لیا اسرائیلی میں کئی جہاں کیا بھی پرستوط کی گئی پنچ شہر میں سوطنطرطہ دیوست کے پورو سرکشا، بیوستہ کڑی کرتے ہوئے سرکشا بلو دوارہ وشیش ناکی اور گشت بڑھائی گئی ہے غوردالب ہے کہ پنچ میں حال ہی میں سرکشا بلو نے نیانترل ریکھا پر گوزپیٹ کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے ہزبول مجاہدین کے دیبیزنل کمانڈر کو مار گرائے تھا دوڑا کشتوار رامبن رینج کے دی آئی جی ڈاکٹر سنیل گوپتہ نے سوطنطرطہ دیوست کے سمبند میں سرکشا ویوستہ کی سمکشا کے لیے ایک اوچی ستر یہ بیٹھک کی ادھرکشتہ کی بیٹھک میں پولیس کے عالہ دکاری شامل ڈی آئی جی اوڈھنپور ڈی آسی رینج کے آئی پیس سلیمان جوڑھری نے سوطنطرطہ دیوست سے پہلے سرکشا سمکشا بیٹھک بلائی بیٹھک میں پولیس بل اور ایجنسیوں کے عادی کاری شامل بانڈپورا پولیس نے ٹیار پریف سنگتھن سے جڑے ایک آتنکی کے ساتھی کو گرفتار کیا اس کے پاس ایک ہانڈ گلے نے برامد ہوا ہے یہ گرفتاری کہنوسہ میں سیمہ پاس چیکنگ کے دوران کی گئی سمبند میں پولیس نے معاملہ درچ کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی داجوری پولیس نے نشیلی دماؤں اور نشیلی دماؤں کی بکری کو روکنے کے لیے نشے کی سوداگروں کے خلاف اپنا عبیان جاری رکھتے ہوئے ایک بیٹھک کو گرفتار کیا ہے اس کے قبضے سے نشیلی دماؤں کی کھیپ اور لگ بگ دیر لاکھ روپے نقد برامت کی زنسکار کے پدوں علاقے میں سیکڑو کانگریس کارکرتاؤں نے ساموہی کی استیفہ دے دیا ہے زلہ کانگریس کمیٹی کرگل کے ادھرچ دوارہ لیے گئے فیضے کے خلاف کارکرتاؤں نے استیفہ دیا ہے راجوری کے ڈالوگرہ علاقے کے قریب فرق ہاتھا پیچھ رہا ہے جمہو پنچ ہائیوے پر ایک بس جمہو سے پنچ جا رہی تھی اچانک درائیور کے کنٹرول سے بے قابو ہو گئی اور بس پہاڑی سے ٹکرا گئی ہاتھ سے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا زلہ ادھمپور کے پنچائت کٹی کے وارڈ نمبر ایک میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے بیتی رات پنچائت ممبر گیان چندرنامی شخص کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی اطلاع ملنے پر مقامی لوگوں اور پولیس موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو آپریشن کے ذریعے گھر کے تمام لوگوں کو باہر نکالا گیا لیکن بدقسمتی سے آکے لپیٹ میں آنے سے گیان چند کی موت ہو ادھمپور میں سکشیاں ویبھاش نے مسنوی آزا مینوفاکچرنگ کو آپریشن آف انڈیا کے سہیوگ سے تین روزہ مفتر رسٹیبیشن کم فٹنس کیمپ کا ایوجن کیا اس کیمپ میں 132 مازور بچوں میں مسنوی جھوٹے مسنوی آزا، ویلچیرز، ٹرائ سائیکل اور دگر آلات دیے گیا سوامی گرودوپا گری جی مہاراج پتھانکوٹ والو ننوشہرہ کے گاؤں نونیال میں امبیت کر چاک اور ڈاکٹر بھیم را امبیت کر کے پرتیما کا ادھگاٹن کیا اسی کے ساتھ ہی سوامی جی مہاراج نے ایک سڑک کا ادھگاٹن بھی کی گاندربل کی دی دی سی چھوپوسن نوزت اشفاق نے زلے کی کئی علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کی مشکلات کو سنا اس دوران لوگوں نے کھیل کے میدانوں کی ترقی پینے کی پانی اسکول کی عمارت کی تعمیر اور دگر مسائل کو اٹھایا شوپیاں کی دگری کالج میں کرشی ویگیان کینڈر نے ایک ہفتہ جاگ رکتہ کیام پائیوجن کیا گئے اس کیام میں چھاتروں کو باغوانی اور کرشی میں آگینک خات کے فائدوں سے متعلق جانکاری دی گئی اور کیمیکلز کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا گیا دھابے پر کھانا کھانے آئے دو لوگوں نے کھانے کو لے کے دھابا مالک اور کام کرنے والوں کی بیچ مار پیٹھ ہو گئی یہ واقعہ جمہو پٹان کوٹ راشتری راجمارگ پر کھروٹ مور کی قریب کٹھوا میں ہوا سکشہ ویبار کی طرف سے سمگر سکشہ ویان کی تحت منگلوار کو سرکاری میڈلی سکول پرانا پند آرسپورا میں کیمپ لگا کر سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے دیویانگ ویدھیارتیوں کو ویلچیر کانو کی مشین کرتیم ٹرائی سائیکل سہیت آدھی سمان ویترد کی سینے سیٹیزن کانسل بھدروہ نے ایک پریس کانفرنس سا کائیو جن کیا کانسل نے پریس کانفرنس کے ذریعے مختلف بنیادی مسائل کو جاگر کیا اور کچھ مفاد پرستوں کی جانب سے علاقائے بنیادوں پر وادی کے ساتھ امتیازی سلوک کا بھی الزام لگا ہے غریب پریواروں کے بجلی کے پرانے بھیل ماف کرنے ایوان سمارٹ میٹر لگانے کی پرکریہ کو بند کیے جانے کی مانکولی کا پچھلی سترہ حدی نو سے آرسپورا کے گاؤں کورٹلی شاہدلہ میں بھوک اٹال پر بیٹھے لوگوں نے اپنا آندولن ستھگت کر دیا دوڑا پولیس نے ایک فرضی حادثہ کیس میں کاروائی کی ماملے میں باپ بیٹھے سمیت تین افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں پولیس نے گیارہ لاکھ روپے مالیاتی چھوڑی کا سامان بھی ضبط کیا سواستر بیبھاگ کی اور سے ڈاگ بنگلہ سنبل میں ایک میگا جاگرکتا کیاپ کا ایوجن کیا گیا بلوگ چکت سے ادھیکاری عوشدی نیانترک ادھیکاری کاریکٹرم میں موجود رہے وادے کشمیر میں سیپ کی ہائی دنسٹی پلانٹویشن اسکیم کی تاریف کم دیکھ بھال کی ضرورت وقت کی بھی بچت درخت صرف دو سے تین سال میں ہوتے ہیں تیار ہر سال پیداوار اور آمدنی میں خطر خواہ اضافہ پاکستان چناؤ آئیوگ میں عمران خان کو پانچ سال کے لیے آئیوگ گھوشت کر دیا ہے عمران کے پاکستان کا بردھان منتری بننے کے سپنے پر پانی پھر چکا ہے ادھیک سوچنہ حصہ والے سے جاری کر دی گئے آج پاکستان میں شریف سرکار کا آخری دن کاریکال سے تین دن پہلے نیشنل اسمبلی ہوگی بنگ بنگ ہونے کے بعد نوے دنوں میں چناؤ کرانے کا پرافدھان چناؤ تک کیر ٹیکر سرکار کے پاس رہے گی ذمہ داری تمہاشر پردیش کی سی ایم سکھو کے اوپری شملہ دورے کا دوسر دن پہلے دن چوپال کوٹکھائی اور روہڑوں میں اور بھاوت علاقوں کا کیا دورہ کا باغبانوں کے سیب منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بند مارگوں کو کھولنا پہلے پراتھ مکتا ہیشٹیک کوئچ انڈیا بھیان کو لکھا کینڈیو منتری انوراک تھاکور کا ویڈیو سندیش پی ایم موڈی کے آبواہند پر لوگوں سے کی اپیل کا ساماجی گرائیوں کو دور کرنے ستشکت اور سمرد بھارت کے نرمار کا پرنے آج سے منڈی میں گیارہ بجے سے تین بجے تک چندی گر منالی ہائیوے بند رہا دونوں طرف یا تیات بحال کرنے کے لیے چلایا جائے گا دھیا بھیان ایمانچل کے شملہ اور دہرہ میں سڑک کا حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تھیوگ میں سیب لدہ ٹرولہ گاڑی پر پلٹا تو دہرہ میں ٹرک نے دکاندار کو کچلا ایمانچل کے کئی زلوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے آئی فلو ڈاکٹو نے دی لوگوں سے اتیات بھرتنے کی سلا مہچنٹ پونی مندر میں وی آئی پی درشن کے فیصلے پر پجاری ورگ ناراض ہے پشاسن نے گیارہ سو روپے میں وی آئی پی درشن کا کیا ہے فیصلہ پریوار کے پاس صدر سے کر سکیں گے درشن اوپری شملہ کے دو دیباسیے دورے کے دوران سی ام سکھو نے چاپال کو اٹھکائی اور روگڑوں کا دورہ کیا اس دوران سی ام نے بارش سے ہوئے نقصانات کا وستار سے جائز علیا آب در آہت کے تحت 190 کروڑ روپے کی تیسری قشت جاری کیے جانے پر نیتا پرتیپکش جیرام ٹھاکو نے پردان منتری نارین جمودی اور کینڈری گریہ منتری امچہ کا آبھار جاتا ہے نیتا پرتیپکش نے کہا کہ کینڈری سرکار مدد کی طور پر اب تک لگ بھگ 1000 کروڑ روپے ہیمانچل کے لیے جاری کر چکی دیپٹی سی ام مکہ شکنی ہوتری نے دلی میں کینڈری جل شکتی منتری گجیند سنگھ شکھاوت سے ملاقات کی اس ملاقات میں دیپٹی سی ام نے کینڈری منتری کو بھاری بارش سے پردیش میں ایک شتی گرست ہوئی جل آپ ہوتی یوجناوں کی بارے میں جانکاری تھی ٹھولن کی سیپ مندی میں سیپ خریداری بند ہونی کو لے کر باغوانی منتری جگت سنگھنگی نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ لکھت میں شکایت ملنے پر کاروائی کی جائے اینٹی کرپشن فورم اور شیملا کے پورو ڈیپٹی میر تکیندری پامر راکھے اس بیان کا کیبنیٹ منتری ہرشبادن چوہان نے سمرتھن کیا جس میں انہوں نے ناشنل ہائیوک کو ہوئے نقصان کے لیے NHI کو ذمہ دارت ہے رہا ہے آؤٹسورس کرنیوں کو نوکری سے نکالنے پر بجبی پروکتر آکیش شرما نے سکھو سرکار کو کرگھرے میں کھڑا کیا ہے انہوں نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ سکھو سرکار میں ادھکاری کرمچاریوں کا سوشر کر رہے ہیں سٹرم ایوام روزگار منتری کنل ڈاکٹر دھنی رام شانڈل نے سولن میں پیج اللہ پورتی سوچارو بنانے کے لیے ماسٹر پلان تیار کرنے کہ نردیش دیئے ہیں انردیش منتری نے جل شکتی برباق کے ساتھ آئیوڑی بیٹھا کی ادھکشتہ کرنے کے دوران تھی ان دنوں دیش کے کئی راجیوں میں لوگ آئی فلو کنڈکٹوائیٹس سے پریشان ہیں ہیمانسل پردیش اور جمہو کشمیر میں بھی آئی فلو کی معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج سے چندی منڈے میں چندیگر منالی ہائیوے صبح گیارہ بیسے لیکہ تین بجی تک بند رہنے کی بات کہے گئے اس دوران چھ میل کے آس پاس سے سرکت سے ملوہ ہٹانے کا بھی چلے گا تاکہ ہائیوے پر دونوں طرف سے شملا کے ٹھیوگ کی پاس ہاتھ سا ہوا سیب سے لدہ ٹرک پلٹ گیا ٹرولے کے نیچے دبی ایک گاڑی دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے ہیمانسل پردیش ہائی کوٹ نے ہتیا کے آروپ میں آجیون کاراباز کی سزا کارٹ رہی ایک محلہ کو سندہ کا لاب دیتے ہوئے توراند پروبھاو سے ریہا کرنے کی آدیش دی ہیں ہیمانسل پردیش کے اسکولوں میں چار سو پچھتر ڈی پی آئی کے پدھ رکھت ہیں ڈی پی آئی کے پدھ سکولوں میں رکھت ہونے کے چلتے سکولی چھاتر کھیلوں سے نہیں جوڑ پا رہے کانگریس ویدائی کا جے سولنکی نے زیرا مکھیالے ناہان ستھت کیانٹ سکول میں کھنڈ ستریہ انڈر فورٹین ٹورنمنٹ کا شبھارم کیا ہیمانچل میں ابھی بارش کا دور جاری رہے گا موسم ویجیان کینڈر کی انصار چودہ اگستے تک بارش ہو سکتی ہے حالانکہ اس دوران بارش کو لے کر کسی طرح الٹ نہیں جاری ہوا ہے ٹورہ کروڑ بیالیس لاکھ روپے کے گھٹالے میں گوالیل کرائیم برانچ نے تین لوگوں کے خلاف فائیہ دچ کی ہے اس ماملے کو لے کر اسیس پی سپریشی کیش میڑا نے بتایا ہے کہ ٹریجری آفیس میں دو دن میں ریکارڈ اپلد کرانے کے لیے کہا گیا ہے بالا گھاچ کے دینی پوری مارک پر پکی سرات بنانے کی بان کو لے کر گرامیڑوں نے دھرنا پردشن کرتے ہوئے چکا جام کر دیا جس کے کارر عام راہیروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سدھی یوک کی بیرحمی سے پٹائی ہو گئی کئی یوکوں نے مل کر ایک ساتھ یوک کو پیٹا مارپیٹ کا بیٹیو بنایا اور اسے وائیڈل بھی کیا پولیس نے چار لوگوں کی خلاف کیس درست کر لیا ہے امیلیہ تھانک شیطر کے سپیلہ گاؤں کی گھٹنا ہے اندور کے دو گھٹوں کے بیچ مارپیٹ ہوئی اندور کے صدر بازار علاقے کی گھٹنا دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کا سیزی ٹی وی فوٹیج سامنے آئے خود کو نرسنگ پور کا کلیکٹر بتانے والے ایک شخص کو جبل پور پولیس نے دبوچا ہے جو گوندیا کر رہنے والا ہے لیکن وہ تلوارہ علاقے میں ایک کرائی کا مکان لے کر دہ رہا تھا گوالیہ میں بدماشوں کے حسنے بلند ہیں یہاں دتیا میں بدماشوں نے ایک مہلہ کا پرہر کر اسے زہریلا پدات کھرانے کی کوشش کی جب بدماش اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے مہلہ کو دبرا کے پاسکار سے اتار کر اس کو فائد مکر دی دیواز دلے میں پولیس نے ایک روٹیری دولنگ نا گیاں کا پردہ فاش کیا لوگوں سے شادی کے نام بدھوکہ رڑی کے اسے روپے آٹھنے والے گیروہ کو پولیس نے پکڑا ہے اور ان کے پاس سے 21,000 روپے ناکڑ اور 10,000 کے چاندی کے زیورات زبط کی ہیں آج وشوہ آدیوازی دیواز کارکرم میں شامل ہوں گے سی ایم بھوپیج بھگیل بستر کو دیں گے 637 کروڑ کی سوگات 2300 وکاس کاریوں کا کریں گے بھومی پوجن اور لوکار پر 36 گر میں سائق سکشکوں کے پرموشن ہوں گے رد سرکار کے فیصلے پر وپاکشن لگایا بڑا آروپ اور سکشا ویبھاگ میں بڑا گھوٹالا ہوا اوپی چودری نے کی نیایک جاچ کی مانگ 36 گر میں ریل یاکٹیوں کی پھر بڑھی پریشانی 23 اگستہ کو نیس ٹوین اگت سی ایس ای سی آر کے مومبئی ہاورا مین لائن میں ہوگا مرمت اور ری موڈلنگ کا کارک کوٹا نگر ویٹاس میاں کی اور سے لگتار اتکرمڑ ہٹاؤں ابھیان کی تہت کاروائی کی جاری ہے دادا باری چوراہے سے نیو لنک روڈ پر یو آئی ٹی کی اور سے اتکرمڑ ہٹانے کی کاروائی کی گئے کوٹا شہر کی سرگوں پر آبارہ مویشی جہاں تہاں نظر آتے ہیں ایسے میں آئے دن حادثوں کی خبریں بھی آتی ہیں ایسے ہی حادثے کو روکنے کے لیے کوٹا میں یو آؤں کی ٹیم نے گوھر رکشہ سنکلپ ہمارا ابھیان شروع کیا چار سال بعد گمشورا بچے کی پریجن گجرات کے نو ساری زلو میں ملے جس کے بعد دبال کلیان سمیتی کی سوچنا پر بچے کی پتا اور گجرات پولیس سے جھارہ وال پہنچی جس کے بعد بال کلیان سمیتی نے بچے کو اس کی پریجنوں کو سپورٹ کی فیلالیسی کے ساتھ دھار بھی رفتار بھی میں اتنا ہی چھوڑے سے برک کے بعد اکی کشمیر کی خبر تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ آدھا نمسکار